بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کا چپٹر نمبر چار اور اس کے اندر ہم پارٹ سکس کر رہے ہیں اور یہ ڈیل کرتا ہے کانٹریکٹس بیچ نیڈ ناٹ بی پرفارمڈ یعنی کہ وہ معاہدے یا معاملات جن کی تعمیل ضروری نہیں ہے جن کے پرفارمس ضروری نہیں ہے یہ ان کو ڈیل کرتا ہے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سکسٹی ٹو سے لے کر سکسٹی سیون تک ہے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فاج ایسس کانٹریکٹس بھی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتی رہے گی تو آتی ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر تو اس میں انہوں نے اس چپٹر کے اندر جو ہے یہ انہوں نے یہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے اس ٹاپک کے اندر انہوں نے ان معاہدات کا ذکر کیا ہے کہ جن کی تعمیل ضرور نہیں ہوتی یا جن کی پرفارمس ضرور نہیں ہوتی تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سکسٹی ٹو ہے ایلٹریشن آف کانٹریکٹ اب انہوں نے ویری سیمپل سے اس کے اندر بات کی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ جو ہے وہ ماضی میں کسی وقت ہوا ہو اور وہ کامیابی سے اس کے اوپر عمل درامت کر رہے ہو یا وہ ان کے درمیان پنڈنگ ہو یا اس کے اوپر عمل درامت نہ ہوا ہو اور وہ دوبارہ ملتی ہیں اور وہ اگر اس معاہدے کو چینج کر لیتے ہیں اس کو بدل لیتے ہیں اس کے کنڈیشن کو بدل لیتے ہیں اس کے شرائط کو بدل لیتے ہیں یا کوئی نیا معاہدہ اس کی جگہ کر لیتے ہیں اس کو منسوک کر دیتے ہیں یا اس کو امنڈ کر دیتے ہیں تو پھر اصلی معاہدہ جو ہوتا ہے پھر اس کی تعمیل کی یا پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو یہ ایکٹیش بیری سیمپل اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن سکسٹی تھری سیکشن سکسٹی تھری کہتی ہے کہ پرامزی میڈ ڈسپینس ویڈ آر ریمیٹ پرفارمیس آف پرامیس اب اس میں اندر ہی ہے کہ کوئی ایگریمنٹ کوئی کانٹریکٹ کی تعمیل کو جزوی طور پر مکمل طور پر یا تو اس کو ویو اپ کر دیا جا کیا جا سکتا ہے اس کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے ایگنور کیا جا سکتا ہے جب دو لوگ یا دو زیادہ لوگ آپس میں کوئی معاہدہ کرتی ہیں اور دورانے معاہدہ اگر کسی وجہ سے یا وہ جو ہے وہ پرامز جو ہوتا ہے یا جو معاہدہ اس کو مکمل نہیں کر سکتے اس کو مکمل جزوی طور پر مکمل نہیں کر سکتے پاشلی مکمل مکمل نہیں کر سکتے یا اولی اس کو پرفارم نہیں کر سکتے یا اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے رائٹس یا دیگر جو اس کے وہ ہیں وہ ان کو اگنور کر دیتی ہے یا اس کی وہ جو پرفارمز ہے اس کو ماف کر دیتی ہیں یا ویو آف کر دیتی ہیں یا اس کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہیں یا اس کو پرفارمز کے بجائے کوئی اور اس کی تعمیل کی جو صورت نکال لیتی ہیں تو پھر وہ پرانا معایدہ جو ہوتا ہے اس کو پھر تعمیل نہیں کیا جاتا اگر نظر انداز کر دیا تو پھر وہ اس کو بھی تعمیل نہیں کیا جا سکتا اگر اس کو ماف کر دیا گیا یا ویو آف کر دیا گیا تو اس کو بھی تعمیل نہیں کیا جا سکتا اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کا قرض دینا ہے جی کریڈیٹر کا ڈیٹر نے پچاس ہزار پی دینا اس نے تیس ہزار پھر دے دیا اور باقی اس کے پاس بیس ہزار دے نہیں تو وہ کریڈٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو ماف کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اگر ایک دفعہ اس نے ماف کر دیا تو اس کے بعد وہ معایدہ جو ہے وہ تعمیل نہیں ہو سکتا یا اس میں وہ اگنور کر دیتا ہے چل یار دفع کرو اس کو اگر نہیں دے سکتا پیسے یا وہ کوئی معایدہ دونے کے درمیان سائن ہوا اور اس کے پاس ایک بندہ وہ معذور ہو گیا وہ کر نہیں سکتا یا بیمار ہو گیا آپ آچ ہو گیا لاچار ہو گیا یا کوئی نیچرل ڈیساسٹر دیرمان میں آ گیا اور وہ بندہ جو ہے وہ معاہدے کی تعمیل سے کاثر رہتا ہے کر نہیں سکتا نیچرل نہیں کر سکتا اگر اس کو دوسرا فریق جو ہے یوں ماف کر دیتا ہے نظر ابناز کرتا ہے اگنور کرتا ہے تو پھر وہ جو معاہدہ ہے اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی قانون میں پھر نہیں کی جا سکتی اگر ایک دفعہ اس نے چھوڑ دیا ایک فریق اگر چھوڑ دیتا ہے تیسے دلالہ چھوڑ دیتا ہے یا کوئی نیا طریقہ نکال لیتا ہے یا کوئی انیس بیس کر کے چھوڑتا ہے تو پھر جو معاہدہ ہے ایکچول معاہدہ تو اس کے اوپر اگر عمل درامل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن سکسٹی فور سیکشن سکسٹی فور کہتی ہے کانسیکوینس آف ریسیشن آف وائیڈیبل کانٹریکٹ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو وائیڈیبل کانٹریکٹ جو ہے اگر اس کو منسوق کیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تو پہلی بات یہ ہے جی کہ وائیڈیبل کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کی وہ کانونی طور پر وہ انفورس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جذوی طور پر جو ہے وہ آنلافل ہوتا ہے کمپلیٹل نہیں ہوتا جذوی طور پر ہوتا ہے اگر اس کو منسوق کرنے کے ضرورت پیش بھی آ جائے تو دوسری بندے نے اس سے کوئی اگر پرافٹ دیا ہے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے جی کہ وہ جو اس نے پرافٹ دیا ہے یا فائدہ اٹھایا ہے وہ اس کو واپس کر دیں تو اس میں مثال کے طور پر جی اگر ایک بندے نے یا میں اور آپ نے معایدہ تیہ کیا اور مکان کی تعمیرات کا آپ نے مجھے میٹیریل بھی دے دیا اور ایڈوانس مجھے مزہوری ایک مزدوری بھی دے دی ایک لاکھ ویجز بھی دے دی ہے اور پاندرہ دن کے بعد میں خوت ہو گیا تو آپ کا کام ہے مکمل کرنا سکا مزدوری میں نے کوئی پانچ دا سزار کی مزدوری کی باقی تو میرے وارثان جو ہیں تو وہ جو پیسی ہیں پھر وہ واپس کرنے کے وقت دار ہوں گے وہ واپس کرنا پڑیں گے ان کو یا جو بندہ کوئی اسی طرح کا مستری اگر میں آپ آچ ہو جاتا ہوں یا منٹل ہو جاتا ہوں یا کوئی بیمار ہو جاتا ہوں نہیں کر سکتا تو پھر میں نے ضروری ہے جو میں نے اس سے وہ رقم لیا ہے وہ واپس کروں یعنی کہ جو پرافٹ یا جو نفع یا ایڈوانٹیج اس پرافٹ سے ہوا ہے اپنا جو وائیڈیبل کانٹریکٹ سے ہوا ہے تو پھر وہ واپس کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن اپنا سکسٹی فائیڈ سکسٹی فائیڈ یہ ہے کہ ایڈوانٹیج انڈر وائیڈ اگرمیٹ اور بکم وائیڈ اس کے اندر یہ ہے کہ جو کسی بندے نے دوسرے بندے سے اگر کسی وائیڈ ایگریمنٹ جب انہوں نے معایدہ تیہ کیا یا کانٹریکٹ سائن کیا ایگریمنٹ سیٹل کیا یا کانٹریکٹ سائن کیا اور وہ کانٹریکٹ وائیڈ تھا یا بان میں وہ وائیڈ ہو گیا تو پھر وہ فریقین کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ایک دوسرے سے وائیڈوانٹیج اس سے لیا ہوتا ہے وہ پھر انہوں نے واپس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ معایدہ ناقابل عمل ہوتا ہے اس کے اوپر پھر وہ پروام نہیں کیا جائے نہ کیا جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ لازمان اس کو پروام کیا ہی ہے تو اگر وہ وائیڈ ہو گیا مسال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ ڈانسر ہے اور وہ تھیٹر کے مالک سے معایدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ کرتا ہوں ہر جمعہ رات کو میں آپ کے تھیٹر کے اندر ڈانس کیا کروں گا اور اس کے ساتھ وہ بیس ہزار پہ کا معایدہ ہو جاتا ہے جی پانچ ہزار پہ تھی وہ اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ ایک ڈانس کرتا ہے ایک جمعہ رات کو کرتا ہے باقی تین جمعہ رات کو وہ بابا جا بیماری نہیں کر سکتا تو وہ اگر معایدہ منسوق ہوتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے جی کہ باقی اس نے جو پندرہ زار اس سے لیے ہیں وہ مینجر کو واپس کرے یہ جو ایڈوانٹی جو ہوتا ہے یہ واپس کرنا پڑتا ہے یا جو کیونکہ وہ معایدہ جو ہے اس کی بیماری کے وجہ سے وائد ہو گیا وہ آگے چل نہیں سکتا یا جو معایدہ ہوئی وائد مثال کے طور پر جی کوئی کسی ایسا یعنی کہ مسٹر اے جو ہے مسٹر ڈی سے کہتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی جو ہے آپ کے ساتھ کروں گا اور اور لڑکی وہ لڑکی کا جو والد ہے وہ لڑکے والوں سے زیورال لیتا ہے پیسے لے کے اور وہ کو فرنیچر مینیچر بناتا ہے یا پھر وہ لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والوں سے پیسے لیتے ہیں گھر بنانے کے ادھارے اور دنمیان میں لڑکی مر جاتی ہے وہ جو معایدہ ہے وہ وائد ہوگا become وائد تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے انہوں نے جو ایڈوانڈج لیا ہوتا ہے وہ انہوں نے دوسرے کو واپس کرنا ہوتا ہے جب انہوں نے وہ ایڈوانڈج واپس کر دیا تھے پھر وہ معایدہ کی تعمیل ضروری نہیں رہتی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن سکسٹی سکس اب سیکشن سکسٹی سکس کہتی ہے کہ mode of communicating or revoking recession of voidable contract اب یہ جو voidable contract ہوتا ہے یا void contract ہوتا ہے یا دیگر کوئی بھی contract ہے اس کو منصوب کرنے کا طرقہ کیا ہے اب اس کو منصوب کرنے کا طرقہ کیا ہے جو سیکشن تین جو ہم نے گزشتا ویڈیو میں یا five جو پڑی تھی اسی طرح سے ہوگا یعنی کہ اس میں دوسرے بندے کو communicate کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے معایدہ منصوب کرنا ہے میں نے معایدہ منصوب کرنا ہے اور آپ کے ساتھ جو معایدہ تھا وہ وائیڈ ہو گیا اس کو منصوب کرنا ہے یا وائیڈیبل ہے تو پھر میں نے آپ کو وہ خط لکھ دیا یا آپ کو فون کر دیا جب میری communication میرے مو سے الفاظ نکل کے آپ کے کان کے اندر پڑ گئے تو وہ معایدہ منصوب ہو جائے گا جب میرا خط آپ کو مل گیا آپ کے معایدہ کے اندر آ گیا تو میرا معایدہ جو ہے آپ کے ساتھ منصوب ہو سکتا ہے اور اس میں زیادہ کوئی complicated بات نہیں ہے یہ very simple ہے کہ جب آپ کی communication یہ ہوتی ہے جب وہ آپ کی communication یہ ہے وہ قواعد وہ ضابط کی پبندی کو مدنہ در رکھتے ہوئے اگر وہ مکمل ہو جاتی ہے اس بندے کی علم میں آ جاتی ہے دوسری پارٹی کے دوسرا فری کے معایدہ جو ہوتا ہے تو اس کے نوٹس کے اندر جب آتی ہے تو وہ معایدہ جو ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے اور یہی طریقہ اس کے اندر اختیار کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 67 اب section 67 کہتی ہے effect of negligent neglect of promising to effort promising from promising اب اس کے اندر انہوں نے very simple بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب دو لوگ آپ اس میں معایدہ تیہ کرتی ہیں تو معایدے کو پرفارم کرنے کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہر دو فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے رائٹس کو پابندی کے ساتھ طریقہ کار کے مطابق ان کو پرفارم کریں ایک دوسری کو facilitate کریں ایک دوسری کی وہ logistic spot فرام کریں ان کو ادائیگیاں کریں جس طریقے سے بھی ہو سکے وہ ایک دوسری کو سپورٹ کریں اگر ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو وہ یا تو جانبوچ کر وہ اس کو نہیں دے سکتا یا پھر اس کے اندر غفلت کا مزارہ کرتا ہے یعنی کہ اس کو وہ facility provide کرنے میں تو اس میں یا ایک بندہ جو ہے معذور ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا وہ معایدے کو پرفارم نہیں کر سکتا یا غفلت کی وجہ سے یا کسی معذوری جی وجہ سے تو پھر اگر وہ وہ معایدہ منسو ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اریجنل معایدے کو پھر پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اس میں غفلت کا اثر یہ ہے کہ پھر ان کو اگر کونی نے ایڈوانٹیج لیا وہ بھی ایک دوسرے کو پھر واپس کرنا پڑتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو انتا شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ کی کوئی قویری ہے کوئی قویسٹن ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو ارموس فیلکم آپ کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کہنا تک میں آپ لوگ اس اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شیب اللہ